موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شہ فرپانواز کی اونٹ کا آپ لوگ خیرت سے ہوں گے مذہب میں ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جناب آج ہم بنا رہے ہیں تین مذہب داسی ریسپیز اور ایک عدد فرمائشی بنائیں گے موس جو کہ ہم بنائیں گے اورنس سے اور چوکلیٹ سے اور وہ ہم جناب بنانے جا رہے ہیں آج ملکیس فوڈ کی کریم کے ساتھ اور چوکلیٹ کے ساتھ جیسے کو آپ لوگ جانتے ہیں ملکیس فوڈ پاکستان کا نون برینڈ ہے اور نون ڈیری کریم بنا رہے ہیں ان لوگ تین فلیورز میں کریم بناتے ہیں جس میں آپ کا جناب ونیلا ہے اور ڈیری فلیورز سٹرابی فلیورز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی رینج ہے چوکلیٹس کی وائٹ چوکلیٹ ہے ڈاک چوکلیٹ ہے ملکی چوکلیٹ ہے اس کے علاوہ پریویوم چوکلیٹس کی بہت بڑی ورائیٹی ہے فوڈ کلرز ہیں گلیزز ہیں نیوٹرل گلیز ہے سلوڈ گریز ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسنس بھی ہنگے اور سب سے بڑی بات جو ان کی سسٹر کنسن کمپنی ہے بیک ہاؤس وہ آفر کرتی ہے بہت بڑی رینج آپ کو نون فوڈ کی اور فوڈ کی نون فوڈ کے اندر وہ تمام یوٹینسز ہیں وہ تمام اسٹینسز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں بیکری کے اندر چاہے وہ چھوٹا نوزل ہو یہ بڑے سے بڑا اوون ہو ڈیک اوون ہو یا ہو روٹری اوون یا بڑے بڑے مکسر جو کہ اسی اسی اور سو سو کیجی کے جو ہے آپ کو دو بنا کر دیتے ہیں تو سارے آپ کو مل جائیں گے بیک ہاؤس میں اور جناب نیشن وائٹ ڈیلیوری ہے پورے پاکستان سے کہیں بھی بیٹھ کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن سٹورز ہیں تو گھر بیٹھے آرڈر کرو پورے پاکستان میں آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو ڈیلیوریز مل جائیں گی تو جناب آج ہم استعمال کریں گے تین پروڈکٹ جس کے اندر جائے گی یہ والی جو ہے کریم ونیلا فلیور والی اور اس کے ساتھ ساتھ چوکلیٹ ڈاگ چوکلیٹ کا بنائیں گے گناش تو گناش کی ہم تیاری کر رہے تھے آپ نے دیکھا ڈبل بوائلر بنا لیا یہاں پہ ہم نے رکھا ہے پہلے چوکلیٹ کو کر لیں گے ملٹ اور اس کے بعد جناب اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم کریم اور اس کے ساتھ ساتھ دو عدد ڈشے زور بنائیں گے آپ سنجھیں کہ آج فاس فورٹ مینیو ہمارا جس کے اندر ہم بنائیں گے چکن چٹکارا برگر اور ہنی چلی ونگز دونوں بڑی مزیدار اور زبدست ریسپیز ہیں اور ابھی ہم نے تھوڑا پلائن کیا ہے کہ وہ تمام ڈشز جو آپ جا کے ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں فائن ڈائننگ ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں خاص طور پر اگر میں کراچی کے بات کروں کراچی کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس جس اسٹائل کے اندر وہ فوڈ سرب ہو رہتا ہے جس پلائٹنگ کے ساتھ اور وہ والی ڈشز جو آپ بڑے مہنگے داموں پہ جا کے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام ریسپیز ہم سکھانے جا رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ وہ تمام منیو جو اگر پہ بنا سکیں گے اور انجوائے کر سکیں گے چلیں یہاں پہ ہم نے چوکلیٹ کو تقریباً یہ ہوگی ڈیڑھ سو گرام چوکلیٹ ہوگئی ہوگی اس کو ہم ڈال دیں گے ادھر ڈبل بوائلر میں تو ساتھ کے ساتھ یہ ملٹ بھی ہوتی جائے گی اچھا چوکلیٹ کی بات ہو رہی ہے تو آج کا سوال بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں آسان سا سوال کوئی چوکلیٹ کی تین ورائیٹی کی آپ نے نام بتانے یہ چوکلیٹ پہ سے بہت ساری چوکلیٹ کی تین ورائیٹی کون کون سی ہوتی ہے اچھا آپ لوگ کال کر جواب دے سکتے اس کے لاب ٹرپل ایٹ ون پہ ریس س کر جواب دے سکتے ہیں آج ہمارے پاس اینکس کی تاب سے کیا رکھ ہو ہے بھائی آج ہمارے پاس ہے بھائی ہینڈ مکسر کیا بات زبردست چلی تھوڑا سا انتظار کریں چوکلیٹ ملٹ کر لیتے چوکلیٹ کو ملٹ کر لیں گرناج بنا لیں دو کسم کے موسز بنا رہے بسی کلی اچھا یہ شورٹ کٹ ہے موسز کا شورٹ کٹ بنا تے کی کریم ہم نے لی اور کریم کے اندر جو بناید جلیٹن ڈال گرن جو موسز اگ گوائیٹ ڈلیٹ کٹ 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 موسز کٹ چیز سوال کٹ 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 آفر کر رہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹرنگ والے پورا ڈیزرٹ بار لگایا ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے ایک قسم کی کریم اور دس قسم کے پلیور ڈال ڈال کے وہ موز بناتے ہیں چیزکیکٹ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے آسان بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس میتھٹ سے یہ بنا ہوا ہے تو لہذا شورٹ کٹ کے ذریعہ بڑا اچھا جو ہے وہ موز بنا لیتے ہیں دیکھیں چوکلیٹ جو ہے ملٹ ہونے لگے بڑی اچھی کولیٹی ہے چوکلیٹ کی چوکلیٹ سے مختلف آپ گانیچ ڈیکوریشنز بنا سکتے ہیں وہ بڑی اچھی بن جاتی ہیں آپ اس سے جو گاناج بناتے ہیں وہ بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ نے کسی کا مکسنگ کر کے بنانی ہے آپ براؤنی کے اندرے ڈالیں تو بڑا اچھا ریزلٹ ہے واری سٹائل چوکلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے کھاؤس کی جو پروڈکٹ ہے ملکیس فوڈ کی وہ ہے چوکو ہیز ہیزلنٹ سپریڈ ہے واری سٹائل سپریڈ ہے اور جناب بہت ساری پروڈکٹس آپ اس کے بنا سکتے ہیں آپ اس سے دیسی میٹھے بنا سکتے ہیں آپ اس سے ڈیزرٹس بنا سکتے ہیں پیسٹریز بنا سکتے ہیں اور بطور سپریڈ تو آپ اس کو براؤنی کے لگا کے کھائی سکتے ہیں بس یہ چوکلیٹ جو ہماری بیلٹ ہو جائے گی کریم کو ہم تھوڑا سا گرم کر کے چوکلیٹ ساتھ مکس کر دیں گے تو جناب بڑی اچھی جو ہماری گناچ تیار ہو جائے گی پھر ہم نے کریم کو الگ سے وپ کرنا ہے ایکوال کونٹیٹی لینے آئسنگ شوگر ملائیں گے جیلیٹی ملائیں گے اور دو الگ الگ بال میں کر کے ایک میں چوکلیٹ ڈالیں گے ایک میں ڈالیں گے اورنج کا پلپ اور فوڈ کلر ملکیس فوڈ کا اورنج والا تو دونوں موز جناب ہمارے تیار ہو جائیں گے لیکن جیلیٹن ہم ون بائے ون ڈالیں گے دونوں کو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے جو بھی فلیور ہم پہلے بنایں گے لیکس سپوز ہم اورنج پہلے بناتے ہیں اس میں ڈالا ہم نے آپ گلاس میں بڑا اس کو سیٹ ہونے رکھ دیا دس پندر منٹ دس پندر منٹ میں جب موز سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو پر ہم چوکلیٹ والا موز بنا کے ڈالیں گے اگر اس کو سیٹ ہونے کا ٹائم نہیں دیں گے تو دونوں مرز ہو جائیں گے تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور جب آپ نے ایک ساتھ دونوں میں تو سمجھے ان کا فریزنگ جو ہے پروسس شروع ہو جائے گا جمنے کا جو ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی جم جائیں گے ایک آپ کی گلاس میں جم جائے گا ایک اس بول میں جم جائے گا جس میں آپ مکس کر رہے تھے لہذا آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے جب سیٹ ہو جائے تو پھر دوسرے والے میں آپ ڈالیں گے جیلتن دیکھیں جناب جہاں پہ چوکلیٹ جو ہمارا وہ میلٹ ہو گیا صحیح سے اب اس میں تھوڑی سی کریم شامل کر دیں گے اچھا کریم جو ہم نے وپ کی ہوئی ہے تو ضرور نہیں ہے آپ کسی لئے کریم کو وپ کریں بس کریم جو آپ کی میلٹ ہو گئی ہو تو پھر آپ اس میں شامل کر دیں لیکوڈ کنڈیشن میں بھی آپ اس میں کریم جو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اب بپ ہوئی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی سالیڈ ہوگی پھر اس کے بعد جب میلٹ ہو جائے گی تو یہ بے الکل جو ہے سمود ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا اس کو چلاتے رہیں گے مستق تاکہ یہ میلٹ ہوکے جو ہے لیکوڈ فارم میں آ جائے گی اور پھر جب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہوگا یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو یہ تھوڑا لیکوڈ ہو جائے گی کلر بہت اچھا آگیا ہے شائننگ بہت اچھی ہے آج کل جو فج کےک ہیں فج بھی بڑا شورٹ کٹ ہو گیا ہے پہلے فج بنتا تھا کچھ ساتھ انگریئنٹ سے گلوکوز بھی دلتا ہے دو کسم کی چوکلیٹ بھی جا رہی ہے شوگر بھی جاتا ہے بٹر بھی جا رہا ہے اس کے اندر لیکن اب کیا فج بہت کم جو ہے بیکریج بنا رہی ہوتی ہیں سب گناچ بناتے ہیں گناچ بہت سمپل ہے ایک وال کانٹیٹی میں آپ نے چوکلیٹ لی ہے کریم لی اور دونوں کو ملا گیا دی اور آپ کا جو ہے گناچ تیار ہو گیا ہے چلیں گناچ ہمارا بھی یہاں پہ تیار ہو رہا ہے بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید تیاری کریں گے موس کی تو گئی مز جانے ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں گناچ دیکھیں بڑا بیٹری شائننگ والا گناچ ہمارا تیار ہو چکا ہے اچھا جناب اب ہم کیا کریں گے مکسنگ کریں گے دو قسم کے موسز بنانے ہم نے سب سے پہلے ہم بنا لیں گے چوکلیٹ اس کو گلاس میں ڈالیں گے سیٹ کریں گے پھر بنائیں گے اورنج موس اور اورنج موس اس کے اندر جیلیٹن ہم نے ابھی نہیں ڈالنا ہے چلیں جیلیٹن کے لیے ہم نے پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے تقریباً ایک ٹی سپون شامل کروں گا اور اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے مکس جیسی گرم ہوگا تو پھر یہ میلٹ ہو جائے گا اور اس کے جو لمب سے وہ ختم ہو جائیں گے اور ختم بھی ہونے چاہیے اگر آپ پیسی شامل کر دیں گے تو کیا ہوگا ایک تو صحیح سے کام نہیں کرے گا پس یہ جو اس کے دانے ہیں یہ بیچ میں آئیں گے آج کا ہمارا سوال بڑا آسان ہم نے سوال پوچھا ہے آپ نے کوئی بھی چوکلیٹ کی تین ورائیٹیز کے نام بتانے ہیں چوکلیٹ تو ویسے کئی قسم کی ہوتی ہیں لیکن کون کونسی تین چوکلیٹس ہوتی ہیں یہ آپ نے بتانا ہے اب آج ساتھ کولر ہیں سبا بھککر سے السلام علیکم السلام بھائی کیا حال ہے الحمدلہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے خیرت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر کیا کہیں گے آج آپ کا سوال کچھ راب دوں گی جی جی بلکل دیجئے ایک دارک چوکلیٹ ہے ہم ہم وائٹ چوکلیٹ ہم اور کمپاؤنڈ چوکلیٹ اور جی کمپاؤنڈ چوکلیٹ ٹھیک ہو گئے یہ تو ہو گئی چوکلیٹس اب بتائیں آپ کی کوئی فرمائش ہے جو پوری کی جائے نہیں فرمائش نہیں ہے میری کال آج دو سالوں بعد لگی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے دو سالوں بعد بھئی ویلکم کر دیں آپ کو اپنے شو میں دو سال بعد آپ کی کال لگی ہے تو کیسا لگ رہا آج آپ کی کال لگی ہے جی کیسا لگ رہا آپ کو کال لگی ہے آج آپ کی بہت اچھا لگ رہا اور کنفیجن بھی ہو رہی ہے چالیں گوڑ ہو گیا اسی طرح دیکھتے رہے جی جی کہی ہے کہی ہے ہلو وہ میں نے آپ کو تینکیو بولنا تھا آپ نے وہ بیسن کا حلوہ بنا دیا تھا ارے بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے آپ کو میسیج کیا تھا اس لیے چلیں گوڑ ہو گیا بھئی اور کوئی فرمائش ہے وہ بھی بتا دیں پوری کریں گے آپ کی فرمائش نہیں وہ تو آپ سب پوری کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں سوری تینکیو چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اسی طرح دیکھتے رہے اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا بھئی اب ہم نے ڈال دی اس کے اندر یہ چوکلیٹ حضبے ضرورت گناش آگیا ہمارا اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے میکس اچھے سے آئسنگ شوگر ڈال دی گناش اور جناب اس میں ڈال دی ہم نے یہ کریم جیلیٹن جائے گا اس کے اندر چلیں یہ گیا اور اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیز کےک ہو یا موس کےک کا مکسر ہو آپ نے اس کو تھوڑا سا لیکوڈی رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کو بال میں ڈالیں یا گلاس میں ڈالیں یا کسی بھی سیونگ ڈش میں ڈالیں تو اس میں ائر ببلز نہیں بننے چاہیئے چلیں دو طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں آپ اس کو پائپنگ بیک میں بڑھ لیں گے اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے گلاس میں ڈالنے دونوں دریقے سے کام ہو سکتا ہے میرے خال سے ڈائریکٹ جو ہم اس کو ڈالتے ہیں گلاس میں ڈائریکٹ ڈالنے کے لئے جناب ہم اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ڈائپ کر کے اس کو کر دیں گے سیٹ اور آپ چاہیں تو اس کو کھوڑا سا فلیور فل بنانا ہے تو آپ اس کے اندر اپنی پسند کے نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اچھا نٹس کے اندر آپ جیسے سریجوں کا سیزانے تو آپ اس کے اندر جو ہے پینٹس ڈالنے بہت مزہ کرے گا آلمانٹ ڈال دیں والنٹ ڈال دیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ اس اندر شامل کر سکتے ہیں چلیں اب ہم رکھیں گے اس کو فریج میں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جب تک تیاری کرتے ہیں اورنج موس ٹھیک ہے یہ بن گیا اس کا بیس ساپ کرنا اس کو اس کو رکھتے ہیں فریج میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے پر ہم شامل کرنے گے جناب اسٹرابری والا سواری خورنگ اسٹرابری بھی ڈال سکتے ہیں کمبینیشن بنا لیں چوکلیٹ اسٹرابری بھی بہت اچھا بنتا چلیں یہ ہوگا چوکلیٹ اب باہ رہی ہے جناب اورنج موس کی اورنج موس کے لئے ہاں پہ ہم نے جناب لے لی کریم اس کے اندر جائے گا یہ اورنج کا پل فریش اورنج بھی ہم نے اس کا پل کیا آئسنگ شگر اور جناب اورنج کلر اور ساتھی ساتھ جناب جالیٹین کی بھی تیاری کرتے ہیں لیکن ابھی ڈالیں گے نہیں جالیٹین جب تک کہ ہمارا چوکلیٹ والا موس سیٹ نہیں ہو جاتا کلرز کلرز بے کاؤس بڑی وسی رینج کلرز کی بھی فلیور کی بھی آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا اورنج ایسسنس بھی شامل کر سکتے لیکن میرے نیچرل رکھا تھوڑا سو برائٹ کریں گے کھلتا بہ کلر آئے تو بس چلیں تھوڑا چلیں بہترین کام ہوگی پرفیکٹ اب آیا صحیح کلر چلیں بریک کا ڈائم آگیا بریک میں رکھیں گے اس کو فریج میں اور بریک سے انشاءاللہ واپس آئیں گے جیسی تو جب تک چوکلیٹ بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہوگا اس کو ڈالیں گے چوکلیٹ پر اس کو کریں گے ڈن بریک ملتے بریک بریک موسیقی موسیقی اب اورنج موز یہاں پر اس کی تیاری ہو رہی ہے میکسر ہم نے بنا دیا تھا بس جیلیٹنگ ڈالنا ہے اس کے اندر بس جلدی سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے تاکہ دانا جو اس کا ختم ہو جائے اگر آپ گرم پانی میں ڈال کے اس کو پانچ ساپنٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں اس کے بعد یہ اچھا گاہ ساپنٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو میکس کریں تو اچھے سے یہ میکس ہو جاتا ہے چلیں چلا چلا کس کا دانا ختم کرتے ہیں آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سب نے سوال پوچھا ہے کوئی تین قسم کی چوکلیٹس کی ورائیٹی کے اپنے نام بتانے کہ کون کونسی چوکلیٹس ہوتی ہیں چلیں یہ آگیا جیلیٹس سارا اس کے اندر اور آپ نے اس کو کرنا ہے میکس اچھا بھی چوکلیٹ والا بھی جمچکا ہوگا اس کو نکالتے ہیں چلے گا چھے سائٹ ہو گیا بڑا اچھا کلور کمبینیشن بنے گا چوکلیٹ کے ساتھ اورنج اور پھر جب یہ اورنج سائٹ ہو جائے گا تو اس کو پر ہم اگین چوکلیٹ گھناج ڈال کے اس کو کریں گے ڈیکوریٹ چالیں ڈال بس آپ نے ٹیپ لازمی کرنا ہے تاکہ یہ بڑا سموتھ رہے بلکل اسی طریقے سے تیسرا گلاس بھی دیکھیں بلکل سیٹ ہو گیا چوکلیٹ والا اور جو ہے اب یہ اگر آپ اس کو سیٹ نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہوگا یہ جا کے ہو جائے گا مرج چوکلیٹ کے ساتھ چلیں ڈال چلیں تھوڑا سا اس کو یہاں سے کرتے ہیں بیلنس یہ سائٹ جب یہ جم جائے گا نا تو تاکہ اوپر نیچے نہ ہو بلکل پرپیکٹ ہے چیلنج ڈال اس کو واپس رکھتے ہیں فریج میں چلیں چلیں اب جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس پر ڈالنا ہے جناب گناش اور یہ ہو جائے گا ڈیکڑیٹ چلیں اب تیاری کرتے ہیں ہنی چلی ونگز کی ونگز ہم نے اسکن والے لیے ہیں اگر آپ کو باسا نہیں مل جاتے ہیں اسکن والے تو آپ استعمال کر اگر نہیں مل پاتے تو کوئی مستہ نہیں بداؤڈ اسکن بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کریں گے اس کو اس طریقے ساتھ آپ نے کٹ لینے یہ ہم نے پانی اور سرکے میں نمک اور سرکے کے پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ اس کے اندر جو ایکسس بلڈ ہے وہ نکل جائے یہ پروسیس میں ہمیشہ بتا رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پروسیس ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی ایکسس بلڈ ہوگا وہ نکل جائے گا خاص طور پر جب فروزن ہم چکن لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ پروسیس لازمی کرنا ہے پانی اتنا لینا ہے کہ چکن آپ کی ڈوب جائے پھر اس میں تقریبان ایک چمچہ نمک ڈال دیں دو تین چمچہ آپ اس میں سرکے کے ڈال دیں اور آپ نے اس کو زیادہ آدھے گھنڈے سے زیادہ نہیں ڈپ کرنا ہے زیادہ گھنڈے سے زیادہ ڈپ کریں گے تو کیا ہوگا ونگز آپ کے ڈرائے ہو جائیں گے چلیں بس دیکھ کے دو کرنے سینٹر سے چلیں یہ ہوگا ہے اب ان کو کر لیں گے ہیں میری نید میری نیشن بہت سیمپل سی ہے بہت زیادہ مش ماسالیں نہیں ہیں لیکن انشاءالہ فلیور آپ کو پورا بھرپور ملے گا اس میں کیونکہ ہم اس کو کوٹ کریں گے ہنی چلی ساوس کے ساتھ لیکن ونگز کے اندر بھرپور فلیور آنا چاہیے تو اب چیار گھنڈے کا ٹائم دے دیں میکسیمم منیمم آپ نے دو گھنڈے کا ٹائم لازمی دینا اس سے کب دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا فلیور نہیں آئے گا اسی ہوئے لال مرچ نمک چکن پاوڈر لیسا بھرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا اس میں جائے گا ٹام فلار ٹھیک ہے جی اب آپ نے تھوڑا سا شامل کرنا ہے پانی اور آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے لینکز کو کر لینا ہے مرینیٹ ہلکی سی کوٹنگ آئے گی ان کے اوپر بہت زیادہ کوٹنگ نہیں ہوگی ہلکا سا بہت سمجھے کہ ایک باریک سی لیئر آ جائے گی جب آپ فرائے کریں گے تو یہ جو لیئر ہوگی اس کو تھوڑا کرسپی کر دے گی مرینیشن اگین آپ نے جب بھی مرینیٹ کریں تھوڑا سا ٹائم دیں میکسنگ میں چار پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ کیونکہ جتنی زیادہ میکسنگ کر دیں تو فلیور جو ہے مرینیشن اتنی زیادہ اچھے سے پینٹریٹ کر جاتی ہے چکن کے اندر دیکھیں آپ کو اگر لیکویڈ نظر آ رہا تھا اس میں پہلے تو آہستہ آہستہ یہ لیکویڈ جو ہے اس میں سے غائب ہوتا جائے گا اور وہ سارا چلا جائے گا چکن کے اندر لیں اتنا جلد ہی نہیں ہوگا تھوڑا ٹائم لے گے گا چکن کے اندر فلیور ڈالنے کیلئے انجیکشن بھی لگایا جاتے ہیں اور ٹمبر ٹمبلر کا بھی استعمال ہوتا ہے ٹمبلر کیا ہوتا ہے یہ میکسنگ ماشین ہوتی ہے مرینیشن کی بس آپ نے اس اندر مرینیشن ڈال دی چکن ڈال دیا دس بارہ منٹ کا پروسس ٹائم ہوتا ہے وہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے جتنی مرینیشن ہوتی ہے ساری وہ چکن کے اندر چلی آتی ہے چلیں یہ بریک کا ٹائم ہوگیا ہے بریک میں مزید اس کو میکس کرتا رہوں گا انشاءاللہ بریک سے جیسے واپس آئیں گے کریں گے اس کو فرائے تو خیمہ جانے ملتے ہیں ایک سوڑے بریک کے بعد ملتے بتا ہے میکس ہیں ہاتھ سے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اچھا ہے جناب جہاں پہ ہم ابھی لے لیں گے فوجی سپرنگ کوکنگ آئل وائٹامین اے و ڈی سے بھرپور ہے جو ایسٹی ٹیٹیٹڈ ہے جو بنے بڑے ہی مزہدار اور خوشبودار بہتری بنے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کولیسکول فری ہے تو جناب بلکل دھیمی آج پہ ونگز فرائے کریں گے ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم ہے ان کا آج آپ نے ہلکی رکھنی ہے ونس یہ ہیٹ اپ ہو جائے تو آپ ڈالیں گے پھر آپ نے ونگ دالیں گے دھیمی آج کر کے چھوڑ دینا ہے آٹھ سے دس منٹ میں ہو جائیں گے اگر چکن کے بڑے پیسیز ہیں تو پندرہ سے سترہ منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے چکن کی فرائنگ کا چلیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کو فرائے میں ڈالیں گے وہ ساتھ ہی ساتھ تیار کریں گے اس کی سوس بڑی مزیدار سی سوس ہے جناب چلیں ہمیں سوس یہاں پہ تیار کر لیں گے سوس کے لئے ہم نے جناب ابھی چولہ نہیں جلایا سارے انگریڈنٹس کو گھنے گے مکس لیمن جوز جائے گا اس میں ہنی بڑی زودست تیکھی اور میٹھی سوس کٹی ہوئی لال مرچیں یہ جائیں گے تھوڑا سا ٹچ ہم دے سکتے ہیں اس کو چکن پاورڈر کا یہ گیا جناب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اتنا کہ سارے عجزہ جو آپس میں مکس ہو جائے بلکل دھیمی آج میں پکائیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا اور تھوڑا سا اس کو ریڈیوز بھی کریں گے پکا کے نا تاکہ وہ چاشنی ٹائپ کی بن جائے کیونکہ ہنی اس کے اندر ہے تھوڑی سی اس کی چاشنی بنے گی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کان فروڈ ڈال کے اس کو گاڑا کریں گے گلیزنگ کے لیو پھر جتنے بینگز ہم فرائی کریں گے اٹھا کے دال دیں گے سوس کے اندر اور وہ جائیں گے کوٹ اس ہنی چلی سوس کے ساتھ چلیں یہاں پر جو ہم ون بائی ون ونگز فرائی کرنا شروع کرتا ہے اور اس میں پر جائے کیا شو آتات شک結果 اور وہ چلی سوس کے ساتھ چکل ٹائپ کوânیں گے سالiblical شروع کر سامی چیز پھاری کرکیں کبھی اور اس میں ہی س 경우에는 پہتہ چکد pipeline تھوڑی دے تک چلائیں گے نہیں دو تیم نٹ تک ایسے فرائی ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا چلائیں گے بڑا آسان سا سوال کی پوچھا ہے جب نے آپ نے کوئی چوکلیٹس کی تیم رائیٹیز کے ہمیں نام بتانے کی کون کون سی چوکلیٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں اولیبیل ہوتی ہیں اچھا ہے نا یہاں پہ اب اس کا گلیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا بننا شروع ہو گیا ہے جو پکا ہے جو ہنی ہمارے پاس یہاں پر اگر تھوڑا بہت بچا ہے تو ہم اس کو بھی نکال لیں دیکھیں آپ کو دیکھئے گا تھوڑا سا یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا لے لیں گے اس میں ایک بال میں کون فلار بلکل تھوڑا تھا بہت زیادہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ساوس ہماری بلکل اسی کے حساب سے چیلنگ ٹھیک ہے یہ ساوس یہاں پہ تیار ہو رہی ہے ونگز یہاں پہ اب تھوڑی دے بعد ایک سے دو منٹ بعد آپ نے جو انہیں ونگز کو تھوڑا سا چلانا ہے نہیں تو کیا ہوگا اگر فوراں سے چلائیں گے جو کوٹنگ ہے ہلکی سی کوٹنگ ہے بہت زیادہ ہم نے ایکسر کوٹنگ نہیں کیا ہلکی سی کوٹنگ ہے اگر فوراں چلائیں گے تو کوٹنگ جو ہٹنے لگے گی لہذا ہم نے تھوڑا سا رکھ کر پھر اس کو ہلکا سا چلا دیں گے تاکہ ونگز آپس میں چپکے بھی نہ نیچے بھی نہ لیں گے بس اب اسی طریقے سے دیکھیں بڑی لائٹ سی اور کریسپی کوٹنگ ہے یہ بڑی چونکہ سی فرمنیس میں کون فلار کے استعمال کیا ہے تو یہ کریسپی ہوگی اگر اب اس پر میدہ ڈال دیتے ہیں تو میدہ کیا کرتا ہے تھوڑا سا سوفٹ کر دیتا ہے کوٹنگ میں اس طریقے سے آئیستگی کے ساتھ آپ نے ان کو الگ کر دینا ہے جب یہ ویل ڈن ہو جائیں گے تو ویٹ میں لائٹ بھی ہو جائیں گے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا سرپیس بھی بھی آئی جائیں گے کوئل کے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے فرائے ہو چکے یعنی کہ گل چکے اندر تک چلیں یہ پانچ ساب منٹ چھوڑیں گے ٹوٹل آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم ہے چلیں اب مین وائل ہم کیا کر دیں ہم آج ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اوہو لائن ڈراؤپ ہو گئی کیا نام تھا ان کا منصور صاحب تھے کراچی سے اچھا آپ کے لائن ڈراؤپ ہو گئی دوبارہ ٹرائے کیجئے گا اچھا بھئی اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جو ہماری تھرڈ ریسپی وہ ہے چکن چٹکھارا برگر برگر کے لئے ہم نے یہاں پہ تھائی کے فلے لیے تھائی کا بان لیس بڑا جوسی اور مویسٹ ہوتا ہے آپ جتنے مارکیٹ کے اندر فرائیڈ چکن کھاتے ہیں وہ سارے تھائی کے اندر بنایا جاتے ہیں جو گریڈ چکن ہوتے ہیں وہ بریس میٹ میں بنتا ہے اور جتنا بھی فرائیڈ چکن ہوتا ہے وہ بنتا ہے تھائی میٹ کے اندر تھائی میٹ کیا کرتا ہے بہت اچھا ٹینڈر رکھتا ہے اور جوسی ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہم آج ساتھ کولر ہیں شفیق عوان دادو سے السلام علیکم بڑے بھائی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ چھٹے بھائی ٹھیک تھا آپ بتائیں خیریت سے ہیں اللہ کا حسان کیسے ہیں آپ دعا ہے آپ کی بھائی لوگ کی کل کا مینیو تو بہت آپ کا اچھا ہے ایک رسپی آج میں بنا رہا ہوں ربڑی اور گاجر کالوہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زبردست اور سوال کا جواب دوں گا سر بلکل دیجئے بلکل دیجئے وائٹ چاکلیٹ ملک چاکلیٹ ڈاک چاکلیٹ کیا بات ہے بھائیٹ چاکلیٹ ملک چاکلیٹ ڈاک چاکلیٹ یہ تو آگے آپ کا جواب اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا جواب صحیح بھی ہو اچھا یہ بتائیں کوئی فرمائش ہے آپ کی میں نے ایک فرمائش بھی ہے بتائیں بتائیں حکم کریں باتلی گوشت کونزا گوشت باتلی گوشت جی سر چلیں انشاءاللہ ضرور بھائی مینیو میں ڈالتے ہیں آپ لکھ لیں انوٹ کریں اس کو بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ چلیں بھائی وینگ جہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ چڑپڑ کے جو آواز آرہی ہے یہ بڑی مزیدار آواز ہے اچھا یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیں گے بہت اچھے سے نمک اور سرکے پانی میں آپ اس کو بھی ڈال دکھتے ہیں اندر تک اچھا فلیور آجائے چلیں ابھی کیا کرنا ہم اس کو اس پہ لگائیں گے ہری میچوں کا پیسٹ اور لیسن کا پیسٹ پہ تھوڑا جسا دیر اس کو میکس کر کے چھوڑ دیں گے اور باقی کا جو مسالہ ہے وہ بعد میں لگائیں گے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت اچھا سا نا بہترین والا فلیور جو ہے نا وہ چکن کے اندر آ جائے گا پہلے لیسن اور ہری مرچے دال کے اچھے سے کر لیں میکس اچھا کسی میٹ کے اندر اگر آپ کو پپیتہ ڈالنا ہے چاہے چکن ہو مٹن ہو یا بیپ ہو تو آپ ایک کام کریں کہ پپیتہ جو ہنا پہلے لگا دیں میٹ پہ اور اس کو چھوڑ دیں گھنٹا اور پھر باقی مسالہ اس کے بعد آپ لگائیں پھر دیکھیں کہ آپ کا جو پپیتہ ہے وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے اور کم ٹائم میں بہت اچھی آپ کو گلاوٹ دے دے گا تو بلکل اسی طریقے سے لیسن درگ اگر آپ پہلے لگا دیں گے مرچے لگا دیں گے تو بڑا اچھا جو فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے گا چکن میں ایک ہوتا ہے نا چکن کے اندر تک فلیور نہیں جا رہا تو وہ مصدہ آپ کا لو جائے گا چلیں بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے برگر کو کریں گے میرینیٹ تو کہیں مجھ آنے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں ونگز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں سوس تیار ہے یہاں پہ بس سوس کو تھوڑا سامنے کرنا ہے گاڑا کامپلو ڈال کے تھوڑا سا فلیم بڑھا دیں گے کامپلو بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے سپنا کے یہ چاشتنی کی طرح تھوڑا گلیز بن جائے چلیں یہ ہوگا ہے گلیزی وینگز ہمارے یہاں پہ تیار ہیں اچھے سے اوائل نتھار کے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر دولا کریں انگرمان اور اچھے سے کرنا ہے وینگز کو ٹاوس بلکل کرسپی اور کلر کوٹنگ بہت اچھی آئی ہے بس سوس اتنا رکھنا ہے اچھا سوس بہت زیادہ لیکویڈ نہ ہو سوس لیکویڈ ہوگا تو کوٹنگ کو یہ سوفٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو گلیزی ہونا چاہیے بلکل یہ ہے چلیں یہ ہوگیا چلیں چلیں اپنی ریسیپی کی طرف چکن چٹکھا برگر برگر چلیں چلیں فلے پہ ہم نے بریک پہ آنے سے پہلے لیسا درگ کو میچوں کا پیسٹ لگا دیا تھا آپ کریں گے اس کو میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کٹی ہوئی لال میں چونکہ یہ چٹکھا رہا ہے تو اس میں تکھاز بھی ہوگی اور کھٹاز بھی ہوگی تو مرچہ آپ اپنے ساتھ سے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا فلیور زیادہ رکھا ہے نمک حلدی اجوائن جناب جائے گا اس میں لیمن جوس کاؤن فلار اور بیسر چلیں یہ گیا اگین تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سامنے کرنا ہے میکس اگین بہت پتلی کوٹنگ نہیں ہوگی کوٹنگ اس کی بھی تھوڑی سی گاڑی ہوگی مینیمم ٹائم مینیمم ٹائم میرینیشن کا دو گھنٹے میکسیمم چھے سے آٹھ گھنٹے آپ اس کو رکھیں بڑا اچھا بہترین فلیور آ جائے گا ہم آسد کولر ہیں نصرین کراچی صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام بڑے دن بات بات ہوئی ہے آپ کی پیسے بلکل بھائی بلکل کیسی ہیں آپ کہہ رہے سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ہاں بس خیادیوں سے میں تو تھک جاتا ہوں ملا ملا اچھا آپ کا نمبر ارے بس ایسی ہے بس سب لوگ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر بس جدائی کا ٹائم آگیا ہے ارے عمیز آگیا آپ کا اچھا سنیں میں آپ کا جواب دوں گی جی جی وائی چوکلیٹ چوکو ہینس ملکی چوکلیٹ کریمی چوکلیٹ زبرداز بھائی پوری چوکلیٹ کی ورائیٹی آپ نے بتا دی کب جا رہے ہیں آپ ہاں میرے کھارے جواب اچھے تھے مگر آپ کا ملا ہی نہیں نمبر آج توہ میں نے اس کو بتایا تھا جی جی ملتا ہی نہیں ہے میں تو تھک جاتی ہوں مجھے چھوکو سائے بات کروں مجھے انام کا اتنا نہیں ہوتا مجھے بات کروں بس یہ ہی تو بات ہے آپ بات کرتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے آپ اتنے محبت سے کال کرتی ہیں اور ہمیشہ ہمارا شو بھی دیکھتی ہیں ریسپیز بھی ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں کب جا رہی ہیں آپ مارچ میں مارچ میں مارچ میں چلیں بھئی خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں اور امریکہ میں جا گیا ہمارا نام روشن کر رہے ہیں ریسپیز بنا بنا گیا ہماری بس اب بھئی میں کو پروگرام اچھا لگتا ہے سب سے بات کرتی ہوں ڈاکٹرز ہو گئے سب سے کرتی ہوں جو بھی چینل آتے ہیں چلیں بہترین ہو گیا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہی ہے بس اسی طریقے سے بات کرتی رہے ہیں سب سے بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال دکھئے گا یہ برگر لازمی ہونائیے گا چکن چٹکھا رہا بھائی دی میں آج پہ ہم سارے پیسیز جو ہی ہے کر لیں گے فرائے اور یہ جو فرائنگ تائم ہے یہ چھے سی آٹھ منٹ میں فرائی ہو جائے گا بونلس ہے چلیں بھائی ساتھ جاتھ چیک کر دیں گے اورنج جو چوکلین موس کا کیا حال ہے اچھا یہ ونگز کو جو ہیں کر دیتے ہیں ڈش آؤٹ اچھا اس کے لئے ہم نے جو پلیٹا رکھا ہے نا وہ یہ ہے چلیں یہ ونگز دیکھیں ونگز اچھے سے کوٹ ہونے چاہیے سارے سوس لگ جائے گا جہاں سوس نہیں لگے ہوا فلیور نہیں آئے گا لہذا آپ نے اچھے سے اس کو کرنا ہے کوٹ چلیں چلیں ڈن تھوڑا سا گانش کر دیں گے اس پر سپرنگ دیکھیں دیکھیں اچھے سے جم گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس یہاں پر گناشت جس کو ہم دوبارہ سے جو ہے گرم کریں گے تاکہ تھوڑا لیکویڈ ہو جائے اور پھر ہم اس کو گارنش کر دیں گے جناب کپس پر بہسم بھی ٹھنڈا ہے اور یہ جو ہے بڑا جلدی سے جم جاتا ہے یہ آئسنگ کے لئے بہت اچھے اس کنڈیشن میں آپ اس کے ساتھ پچھ کے ایک بڑا اچھا بنا سکتے ہیں بس تھوڑا لیکویڈ ہوتا ہے ہم اس کو ڈالیں گے جناب مین ویل چیک کرتے ہیں یہاں پر بڑی اچھی سی کوٹنگ کے ساتھ چکن ہم آ رہا ہے پر پرائے ہو رہا ہے اگین اس کی بھی نشانی ہے جو چڑپڑ کی آوازیں آ رہی ہیں پانی کی یہ جب تک آ رہی ہیں جب تک اچھے سے فرائے ہونے دیں آواز کم ہو جائے گی اور یہ پیسیزیں تھوڑا اپر اٹھ جائیں گے ویٹ میں لائٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو پھر ہم اس کو ڈکال سکتے ہیں چلیں ایک اچھی سی ساؤس بنا لیتے ہیں کوئیک مائنیز ہمارے پاس املی کا پلپ ہے کٹا ہوا زیرہ ہے بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ آپ کو ہی ملے گی مائنیز میں ڈال دیں تھوڑا سا نمک املی کا پلپ اور جناب یہ کٹا ہوا زیرہ یہ گیا اس کو اچھے سے کرنا ہم نے مکس اور جھٹ پٹ ساؤس تیار چٹکھارا ساؤس کا نام دے سکتا ہے بس کو کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے املی کا پلپ مائنیز کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن منتا ہے چلیں یہ بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو جناب برگرز کو کریں گے اسمبل اور ڈیکوریٹ کریں گے موس کو تو کئی مت جانے ملتے ایک چھوڑے دیں بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں جناب ونگز تیار ہیں موس ہمارا تیار ہے گناش ہمارا ریڈی ہے بس ڈیکوریٹ کریں گے اور جناب ساتھ کے آس کے آپ پر چکھارا برگر کی چکن بھی تیار ہے چلیں یہ اب ٹائم ہے برگرز کو اسمبل کرنے گا چلیں چولا کریں گے بان اب یہ چکن ہے ہمارے پاس گرمہ گرم چکن ہم نے اس طریقے سے کٹ لینی ہے دیکھیں دیکھیں اندر سے آپ کو دیکھیں بڑی جوسی اور موائسٹ چکن دیکھ رہے ہیں یہ جو جوس ہے نا تھائی کا یہ تھائی میں ہی آئے گا اگر آپ اس کو بریس میٹ میں بنائیں گے تو یہ جوسی نیس نہیں آئے گی سنگلہ چلیں چلیں اور اس ہی چکن کے ساتھ آپ جو ہے رولز بنا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا پیٹا بریڈ کے ساتھ جو بھی آپ کھانا چاہیں چلیں یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بن لیں گے اور اس پر لگائیں گے یہ سوس چٹکارا سوس کیسے بنائی تھی میونیز میونیز کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالا املی کا پرل سالٹ اور تھوڑا سا زیرہ زیرہ چلیں یہ آگیا اس پر آئیس برگ چکن کے پیسز اگن تھوڑی سی سوس آپ اس پر ڈال سکتے ہیں پھر آپ نے ٹاپ پہ سوس لگائی برگر ہونے چاہیے جوسی جوسی کیسے ہوتا ہے اب اس میں سوس جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لگا ہے چلیں ڈن اسی طریقے سے ہم سارے برگر جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے آج کا سوال بڑا آسان سامنے سوال پوچھا تھا بھائی کوئی آپ نے تین چوکلیٹس کی ورائیٹی کے نام بتانے اور صحیح جواب آپ کے آج آپ کو ملنے والا ہے مزیدار گفٹ چلیں یہ آگیا آئیس برگ آئیس برگ آئیس برگ جو ہے وہ فلیور کو انہائنس کر دیا برگر کے نام چلیں یہ اب اسی طریقے سامنے گرمہ گرام چکن جو ہے اس پر لگانی ہے آئیس برگ جو آئیس برگ اگر توڑاira آئیس變aire آئیس برگ ملنس اب یہ جو برگر کا ڈاپ ہے اس پہ بھی آئے گا ساؤس ڈا چلی برگر ہمارے ہو گئے تھوڑا سا جو یہ آئیس برگ ہمارے پاس بچہ ہے اس کو ہم کریں گے شرد یہ ہو گیا ڈن اب رہ گیا ہمارا جو موز گلاسز ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے ڈیکوریڈ ویڈ گناش سلیں گناش ہمارا ہو چکا ہے ڈیکوریڈ اب دو طریقے ہیں یہاں تو آپ گناش کو بھی جو ہے پین میں پائپنگ بیک میں ڈال دیں یا تو آپ دائریکٹ سے لگا دیں کیونکہ یہ ہے گرم تھوڑا سا میک شور کر لیں کہ آپ کا جو موز ہے وہ اچھے سے جو ہے جم گیا ہو اگر جمیے گا نہیں تو کیا ہوگا یہ چلا جائے گا موز کے اندر گلاس کو بھی آپ جمنے سے پہلے ساپ کر لیں اچھے سے اب اس کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سپون کو گرم کر لیں اچھا جب آپ نے کیک یا پیسٹیز کاٹنی ہوتی ہیں نا تو فنیشنگ کے لیے آپ اپنا نائب جو ہمیشہ گرم کر کے رکھیں آپ گرم کریں گے تو موز جو آپ کا اس کا چپکے گا نہیں اور جب آپ کاٹیں گے کیک پیسٹیز تو بڑی اچھی فنیشنگ آئے گی چلیں یہ ریکیپ بریک کا ٹائم ہوگی اسی طریقے سے میں دون اور گلاسز پہ ڈالتوں گناچ تو کہیں مجھ جانا ملتے ایک ٹھوڑے سے ریکیپ بریک کے باقی ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں الحمدللہ تینوں ریسپیز ہماری تیار ہیں آج فاس فوڈ مینیو تھا جناب چکن چٹکھارا برگر یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہنی چلی ونگز اور جناب بڑا مزیدہ سا میٹھا لگ رہا ہے دیکھنے میں مزا رہا ہوگا آپ لوگوں لیکن جب کھائیں گے بنائیں گے تو اور بازہ مزائے گا جناب اس کا جو ہم نے چکن اس میں ڈالا ہے چکن چٹکھارا برگر یہ ہے ورسٹائل چکن صحیح آپ اس کا ریپس بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے پراتھے والے رول بنا سکتے ہیں جناب آپ اس کے شاورما کی جو بریڈ ہوتی ہے پیٹا بریڈ اس کے ساتھ جو آپ سیڈوشیز بل بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رول بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ونگز ہیں ونگز آپ بچوں کو جو ہے بڑے مائل سے ہیں یہ پتہ ہے یہ بچوں کو یہ آپ صبح صبح جو ہے لنچ باکس پر بنا کے دے سکتے ہیں اور جناب یہ والا میٹھا یہ میٹھا بھی بچوں کو آپ دے سکتے ہیں شورٹ گلاسیز آتے ہیں اور پلاسٹک کے فوڈ گریڈ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ٹیک آوے کے کچھ کپس آتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ جو ہے نا ڈیزرٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فریز کرتے ہیں تو ایک مہینے کی شیلپ لائف کے گارنٹی میں دے رہا ہوں تو آپ اس کو رکھیں اسی قسم کی آپ رائیٹی بنا سکتے ہیں ہم نے اورنج کے ساتھ چوکلیٹ کا کمبنیشن بنایا ابھی سٹوبریز آگئی ہیں آپ سٹوبریز کے ساتھ بنایاں جتنے فروٹس ہیں بچے اگر فروٹس نہیں کھاتے ہیں چیکو کھلائے بچوں کو چیکو کے ساتھ کمبنیشن بنایاں چوکلیٹ کا بنانا کے ساتھ بنا دیں اپل کے ساتھ بنایاں سٹوبری کے ساتھ بنایاں چھوڑے چھوڑے شارٹ کلاسز آپ بنا گئے اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں ہم اس کو فریز کریں اور بچوں کو نکال کے دیں شام میں کھلانے شام میں دیں اگر آپ نے لنچ باکس میں دینا ہے تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں تو جناب یہ تینوں ریسی پیز آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی اور ہمیں بتانا ہے کیسے لگئے اس کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ مزدہ سی ریسی پیز موسیقی 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 موسیقی